پاکستان کی سیکیورٹی میں رکاوٹ بننے والا اور ہمیں اپنے کام سے روکنے والا نتائج بھکتے گا دہشتگردی کی جنگ میں ہر پاکستانی سپاہی ہے کوئی یونی فارم میں ہے اور کوئی یونی فارم کے بغیر ہم سب نے مل کر دہشتگردی کے ناسور سے لڑنا ہے ایپیکس کمیٹی جناس سے آرمی چیف کا خطاب کہا ہم سب پر آئین پاکستان مقندم ہے آئین ہم پر پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کی ذمہ داری آئیت کرتا ہے آگ فوج اور قانون نافذ کرنے والے دارے گورننس میں موجود خامیوں کو روزانہ کی بنیاد پر اپنے شہیدوں کی قرمانی دے کر پورا کر رہے ہیں نیسنل ایکشن فین کی وفاق ایپیکس کمیٹی نے بلوچستان میں دیشتگرد تنظیموں کے خلاف جامع فوجی آپریشن کی منظوری دے دی اور فیصلہ کرنا ہے کہ دھرنے اور لانگ مارچ کریں ہمیں بیٹھ کر تھنڈے دل سے سوچنا ہے وزیر آزم شہباز شریف کا نیسنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی جلاس سکھتا کہا میرے اور آرمی چیف کے پاس دیشتگردی کا سر کچلنے کے سوا کوئی آپشن نہیں پاکستان کی معیشت میں بہتری آ رہی ہے جس میں وفاق آرمی چیف اور سومو کی کاوش شامل ہے نیسنل ایکشن پلان میں کھل کر بات کرنی چاہیے تاکہ ٹھوس پیسلے ہو سومو نے آئی ایپ پروگرام کے لئے وفاق کی مدد کی تمام مزرعالہ نے اپنا کردار ادا کیا پنجاب میں دھندر چھٹنے لگے سموک میں کمی کے بعد صورتحال معمول پر آنے لگے لہور اور ملتان میں بھی کل سے تعلیمی دارے کھلنے کا نوٹفیکیشن جاری تمام طلبار سٹاف کے لیے ماس کا استعمال لازمی قرار دوسری جانب لہور سے میں پنجاب میں انٹی سموک گرینڈ آپریشن جاری پنجاب کی سینئر وزیر مریعہ مورہ زیب کہتی ہے کہ درجنوں فیکچویاں اور کارخانے سیل کر دیا گئے لہور میں سترہ ملتان میں چودہ اور لائیہ میں آٹھ بھٹے گرائے گئے لہور میں آلوگی کا سبب بنے پر یونٹس کو چار لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا